فاصلے سے بیٹھیں چپک کے نہ بیٹھیں نہیں 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 بلکل جیسے نشان لگے ہیں نا اس سے احتیاط کریں اس میں یہ کوئی مزاق نہیں ہے لوگ یہ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دیندار حضرات اسباب اور وسط کا بلکل انکار کرتے ہیں ہر چیز میں سب سے آخر میں آتے ہیں ہر جگہ پابندی ہو رہی ہے سب جو ہے نا اس کو پابندی کو قبول کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے کہ سستی قائلی کی وجہ سے نہ کر وہ مان کہ ہی نہیں دے رہے ہیں کہ یہ کوئی وبا ہے کوئی بلا ہے کوئی مسئبت ہے یہ غیرہ چڑھتے سورج کا انکار کرنا پوری دنیا میں لوگ ڈاؤن ہو گیا پوری دنیا میں مسجدوں میں تالے لگ گئے مگر ان کو کوئی نہیں سمجھا سکتا وہ یہ کہ سازش ہے یہودی نے بنا دیا فلانے بنا دیا فلانے ڈمکانہ کر دیا عید پہ بھی جھپیاں پا رہے ہیں مل رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ایران والوں نے کیا کوتا ہی کی تھی مذہبی اجتماعات ہوئے تھے کیسی تباہی پھیلی وہاں سے تو اس لیے شرافت سے بات سمجھ لیں انسان تو ٹھیک ہوتا ہے ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرنا ریپیٹ کرنا لوگ مجھے کہہ رہے ہیں سرکاری مولوی ہے یہ مجھے سرکار نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا میں ڈاکٹروں سے جو کچھ سنتا ہوں اس کے مطابق آپ کو گائیڈ کرتا ہوں سرکار تو خود ڈھیلی پڑی بھی ہے اس معاملے میں ان کو کیا آئے لوگ مریں جیئے کیا ہوتا ہے گورنمنٹ کے صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے بہت سے لوگ جو اس بیماری میں مبتلا ہیں کیسے سامنے اس لیے نہیں آرہے کہ جو بھی بیمار ہوتا ہے وہ چھپاتا ہے اپنے آپ کو اس کے رشدار چھپا رہے ہیں ہمارے حضرت پہ حملہ ہوا حضرت نے گارڈ رکھے ہوئے تھے حفاظت کے لیے تو سب سے زیادہ ان گارڈ پہ اعتراض دیندار حضرات نے کیا ہے نمازی انہیں کی ان کو اللہ پہ توقع نہیں ہے اپنے ساتھ گارڈ لے کے گھومتے ہیں سب سے زیادہ اعتراضات پھر جب حملہ ہوا اور حضرت کا ایک پتھان گارڈ تھا اس نے جان دی شہید ہو گیا اور سب کو بچا لیا ہمیں بھی بچا لیا ہم مدرسے میں سو رہے تھے دہشتگرد آئے فائرنگ کی ہمارے اوپر سے گولیاں گزر کے گئی ہیں وہ جو حضرت نے گارڈ رکھا تھا اللہ نے اس کی برکت سے ہمیں بھی زندگی دی وہ اپنی جان پہ کھیل کے اس نے حضرت کو بھی بچایا ہمیں بھی بچایا مدرسے کے سب طلبہ کو بچایا تو جب یہ کیس ہوا ہے تو پھر وہی جو نمازی حضرت پہ اعتراض کرتے تھے انہوں نے کہا کہ اچھا کیا آپ نے گارڈ رکھا حضرت نے فرمایا ایک کو مروا دیا اس کے بعد کہہ رہے ہو کہ بولو بھائی اچھا کیا تو یہ ہمارے جو نمازی لوگ ہیں اللہ کی پناہ ہے مجھے بہت غصہ آتا ہے ان کی حرکتوں پہ جو دیندار لوگ ہیں وہ نہیں بات سمجھتے ایک عام نورمل آدمی کو سمجھائے جس کا مذہب سے رشتہ نہیں ہے وہ دو اور دو چاہ کے طرح دو منٹ میں بات سمجھ جائے گا لیکن جن کا دین سے رشتہ ہے ایک ہی بات دلائل سے ریپیٹ کر کر کے کر کر کے بعض مساجد میں امام حضرات نے عید کے دن باقاعدہ گلے ملنے کی ترغیب دی ہے بھائی تم کیوں لڑ رہے ہو قوم سے یہ کون سا دین ہے کون سا مذہب ہے یہ کیوں لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہو یہ کون سا توقع ہے اس پہ لوگوں نے بڑا فخر کیا مجھے آ کے بتایا ماشاءاللہ یہ ہوتا ہے ایمان میں نے کہا ان کو پتا چل جائے نہیں امام صاحب کو ان کے مختدی میں ایک کو بھی کرونا ہے سب سے پہلے یہ آنا چھوڑیں گے یہاں سے بھاگیں گے تو اس لیے ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کروانا بار بار ریپیٹ کروانا اپنے بوروں کا خیال کریں اپنے چھوڑے بچوں کا خیال کریں اتنے کیسز ہیں ہسپتالوں میں اتنے کیسز ہیں پھر یہ جو پروپیکنڈا ہو رہا ہے بہت زیادہ کہ وہ کرونا نہیں تھا کرونا میں ڈال دیا وہ ڈاکٹر کیوں ڈالے گا کرونا میں اس کا دماغ خراب ہے ہوتا ہے بعض دفعہ پوزیٹیو آتا ہے جب پوزیٹیو ہوا تو پہلے سے اس کو ہارٹ کی بیماری تھی اٹیک سے مر گیا وہ تو مرہ وہ اٹیک سے ہے لیکن وہ اٹیک کا سبب کیا بنا ہے اس کی جو ریزیسٹنٹ پاور تھی وہ کم ہو گئی اس وجہ سے تو وہ گارڈ حضرت نے رکھے ہوئے تھے اس پہ بڑے بڑے یعنی دینداروں نے اعتراض کیے کہ ان میں اتنے بڑے ولی اللہ بنتے ہیں مگر اللہ پہ توقل نہیں ہے حضرت نے تو گارڈ ایسے رکھے ہوئے تھے وہ کسی کو معاف نہیں کرتے تھے تو پھر نماز کے دوران ممبر پہ گارڈ کھڑا ہوتا تھا اس لیہ لے کے اس پہ بہت سے لوگوں کا ایمان متزلزل ہو گیا کہ یہ اللہ والے سمجھ کے ہم ان کے پاس آتے تھے اور انہیں بندوقیں رکھی ہوئے ہیں گارڈ رکھے ہوئے ہیں اور سب لائسنس تھا سب کے پاس تو اعتراضات شروع کر دی ہے جب ایک گارڈ شہید ہوا اور درجن و طلبہ بچے ہیں تو پھر بعض لوگوں نے کہا کہ اچھا کیا اور انہی دونوں پھر مولانا یوسل علیہانوی رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے حضرت نے فرمایا حضرت مولانا یوسل علیہانوی شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت پہ حضرت کو اتنا غم تھا حضرت نے فرمایا یہ دیندار لوگ اپنی دکانوں پہ اتنے موٹے موٹے تالے ڈالتے ہیں یہاں توقل نہیں کرتے اور ایک عالم کو گارڈ نہیں دے سکے یہ لوگ کیا لینے بڑے آرام سے بندوق رکھے ایک بندہ گیا اور گولی مار کے چلا گیا یہ مذہب کی تعلیمات نہیں ہیں قرآن کی الفاظ دیکھو اے ایمان والو اپنے بچاؤ کی تدبیر کو لازم پکڑو اور آپ قرآن کی الفاظ دیکھیں کہ اے ایمان والو جب تم نماز کی حالت میں ہو میدان جنگ میں تو اسلحہ اٹھا کے نماز پڑو کیوں وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَاتِكُمْ کافر یہ چاہتا ہے کہ تم چند لمحوں کے لئے اپنے اسلحہ سے غافل ہو فَيَمِلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا اچانک وہ تمہیں حملہ کر دے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں اسلحہ سے غافل نماز کی حالت میں بھی نہیں ہونا وہ صحابہ کہہ سکتے تھے ہم تو اللہ کی یاد میں مشغول ہیں بچانے والا کون ہے بولو نا بھائی کیا ہو گیا صحابہ کہہ سکتے تھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی یاد میں مشغول ہیں تو نماز تو بچاتی ہے نا اللہ کی طرف توجہ اور ابھی بھی تلوار پہ نظر یہ تو ایمان نہ ہوا اللہ نے کہا کافر یہی چاہتا ہے کہ تم نماز میں اتنے منہمی ہو جاؤ کہ اسلحے سے غافل ہو جاؤ تو دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلنا ہے نماز بھی پڑھنی ہے اور اسلحہ بھی رکھنا ہے حتیٰ کہ میدان جنگ میں نماز کا طریقہ ہی چینج کر دیا کہ جماعت سے نماز پڑھنی ہے ایک رکت نبی کے پیچھے پڑھو گے جب ایک رکت اگلی رکت میں نبی کھڑے ہوں تو یہ والا فریق نماز ہی کی حالت میں صفحہ اول میں جا کے کھڑا ہو جائے دوسرا فریق آئے وہ دوسری رکت پڑے پہلے والے فریق کی نماز نہیں ٹوٹی سمجھ رہے ہیں حالانکہ وہ چل بھی رہے ہیں لیکن جنگ میں ماف کر دیا کہ جان بچانا پہلے ہے نماز کا جو مخصوص طریقہ ہے وہ بولو بھائی بعد میں غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بوچھار تھی آپ کی چار نمازیں قضا ہوئی ہیں اس لیے کہ نماز پڑھتے تو کیا لگتے ہیں تیر لگتے ہیں اب اگر کوئی یہ تقریر کرے وہاں جا کے کہ بھئی نماز تو بچاتی ہے کوئی بات نہیں نماز پڑھیں نبی کی مہیت میں جماعت سے نماز پڑھیں بچانے والا کون ہے اللہ ہے نبی نے تو ایسا نہیں کہا اور آپ نے بددعہ دی کافروں کو کہ اللہ ان کو تباہ کرے ان کی وجہ سے ہماری نماز زائے ہو گئی تو اس لیے بھائی کچھ سینس استعمال کرنی چاہیے بے وقوفوں والی باتیں ہیں ہر وقت ایک ہی موضوع لے کے ہمیں اس لیے بولنا پڑتا ہے کہ ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں بار بار پھر تھوڑے دن میں کوئی کچھ بولنا شروع کر دے گا پھر کوئی کوئی بولنا شروع کر دے گا پھر کوئی کچھ بولنا شروع کر دے گا تو کہاں سے کہاں بات چلے گے موضوع کیا لے کے چلا تھا میں تو اسباب اور وسائل جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا حکم دیا ہے ہاں اسباب اختیار کر کے نظر کس پہ رکھنی ہے اللہ پہ اسباب سے ہوگا کچھ بھی نہیں مثلا آپ سارے اسباب اختیار کر لیں آپ ایٹم بم رکھ لیں اپنی جیب میں پھر بھی اگر مرنا ہوگا تو مر جائیں گے اور کچھ بھی نہ رکھیں آگ میں بھی چلانگ لگا لیں بچانا ہوگا تو اللہ آگ میں وہ دیکھ رہا ہوں جہاز کے دم سے چلانگ لگائی اس آدمی نے بچ گیا نا پی آئی اے میں اللہ نے زندگی دی ان کو اللہ تعالیٰ اور عمر میں برکت دے اسباب کی دنیا میں بچنا ممکن تھا جہاز میں تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا پی آئی اے میں تو ویسے ویسے ہی آدمی کو چانس کمی ہوتا ہے اترنے کا کہ زمین پہ اترے گا کبھی نہیں اترے گا تباہ ہونے کے باوجود بھی اللہ نے بچا لیا ماشاءاللہ تو یہ بڑا کمال ہے بس کیا کریں پی آئی اے آگئے اب درمیان میں ابھی تو چھوڑتے ہیں دین کی بات